السلام الرحیم آج ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے اللہ تعالی میرے علمیں اضافہ فرما اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کا ہمیں پرو ایکٹف بنائے پرو ایکٹف سکول میں بننے کا کیا مطلب ہے سلام میں پہل اختیار کرنا اچھے بچے جو ہیں ہمیشہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہتے ہیں صفائی کا خاص کی حال رکھنا اپنے گاربیٹ پہلے تو پھیلانا ہی نہیں اگر پھینکنا ہو تو ڈسٹ پین میں پھینکنا سکول میں ہمیشہ لائن بنا کے چلنا کتار میں کھیل کا میدان ہو یا کینٹین ہو یا کلاس میں آنا جانا ہو اور محنت کی عادت ڈالنا سبق پڑھ کے آنا اور ٹیچر کو جواب دینا اور پھر مسنون دعائیں یاد کرنا کھانا کھانے کی سونے کی ہر کام کی تو آئیں آج ہمارا ہے ٹ ٹ سے شروع ہوتا ہے ٹیپ ٹیپ کہتے ہیں نلکے کو ٹ ٹ آپ کو پتا ہے کہ ٹ کی سونڈ کے لیے آپ ٹی لکھیں گے اور پھر ہے ا ا یہ دیکھتے جائیں اور لکھ ا کی سونڈ ہے ا اور پھر ہے پ پ کے لیے آپ ٹی لکھیں گے اور جب ہم ان تینوں سونڈز کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا ٹیپ 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 کہتے ہیں نلکے کو پھر ہے ٹی فور ٹیبل 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 آپ دیکھیں یہ بھی ٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹ 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 پھر ہے ب ب کے لیے آپ ٹی لکھیں گے ب ب اور پھر ہے ل ل ل ل اور پھر ہے ا ا ا جب ہم ان ساؤنڈز کو ملائیں گے تو یہ بن جائے گا ٹیبل ٹیبل کو کہتے ہیں میز پھر ہے ٹ فور ٹری ٹری جو ہے وہ درخت کو کہتے ہیں اب ہم اس کی ساؤنڈز کریں گے ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ آپ کو پتا ہے کہ ٹ کی ساؤنڈ کے لیے آپ آر لکھتے ہیں ٹ ٹ اور ا ا ا ا ا ا کے لیے جیسے آپ نے اگ میں لکھا تھا یہ لکھتے ہیں ا اور جب ہم ان کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا ٹری 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 کہتے ہیں درخت کو پھر ہے ی یو فر انکل 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 ا ا کی ساؤنڈ جو ہے وہ یوں لکھیں گے آپ پھر آ جائے گا ن ن ن کے لیے آپ ان لکھیں گے ن ن اور پھر آپ لکھیں گے ک ک ک کے لیے سی لکھیں گے پھر ہے ل ل کے لیے لکھیں گے ل ل ل اور پھر آ جائے گا اے اے تو یہ بن جائے گا ہم ان ساؤنڈز کو ملا کے پڑھیں گے تو بن جائے گا انکل انکل کہتے ہیں چچا کو مامو کو انکل پھر ہے امبرالا 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 تو امبرالا جو ہے اس میں آ سے شروع رہا ہے پھر ہے ما 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 آپ ام لکھیں گے پھر ہے ب ب تھی ساؤنڈ کے لیے لفظ جو ہے وہ بی لکھتے ہیں ب ل پھر ہے ر ر ر ر اے 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 اور پھر ہے ل ل کے لیے ل لکھیں گے ل ل ل ل ل اور پھر ہے ا ا ا ا کے لیے اے لکھیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے امبرالا امبرالا کہتے ہیں چھتری کو اردو میں چھتری کو پھر ہے ان ان ا کیوں لکھیں گے آپ آ پھر ہے ر آپ نے آر لکھا ر ر ر پھر ہے ن ن ن ن اور جب ہم ان سب ساؤنڈ کو ملائیں گے تو یہ بن جائے گا ان ان کہتے ہیں مرتبان کو پھر ہے پھر ہے اگلا حرف جو ہے ہوا ہے وین وین اب وین و سے شروع ہو رہا ہے و کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ و لکھا جاتا ہے و ا ا ا کے لیے آپ اے لکھیں گے اور پھر ہے ن ن کے لیے آپ ان کا لفظ لکھیں گے تو جب ہم ان ساؤنڈ کو ملائیں گے تو یہ بن جائے گا وین 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 کو اردو میں بھی وین کہتے ہیں پھر ہیں ویجی ٹیبلز اب دیکھیں اس میں دو لفظ ہیں ویجی اور ٹیبلز و اب بھی لکھیں گے و و ا کے لیے ای آئے گا اور پھر ہے اب جی جو ہے یہاں پہ ج ج کی بھی ساؤنڈ نکالتا ہے تو یہ آئے گا ا و و و ج و و و و جی اور ٹیبل ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ اور کیونکہ یہ بہت زیادہ سبزیاں ہیں اس لیے اس کے آگے ایسا جائے گا کیونکہ ایک چیز کے لیے ویجی ٹیبل بولتے ہیں زیادہ ہوں تو ویجی ٹیبلز یہ بن جائے گا ویجی ٹیبلز کہتے ہیں سبزی کو اچھا ہے پھر ہے بی فار ولچر و و پھر لکھیں گے آپ پھر او یوں لکھیں گے او پھر آجے گا ل ول ل اب یہاں پہ آگے جو ہے تی اور یو جو ہیں وہ مل کے چے کی ساؤنڈ نکالتے ہیں تو اس دیہاں ہم تی اور یو کو جو ہے نا چھ کی ساؤنڈ نکالیں گے اور پھر ہمارے پاس آجے گا ول اور پھر ر اور ر کے لئے آر لکھیں گے اور پھر ہمارے پاس ہے اے تو یہ اے اے کے لئے اے لکھیں گے اور جب ہم ان ساؤنڈ کو ملائیں گے تو بنے گا ولچر ولچر گد کو کہتے ہیں گد جو ہے مردار جانوروں کو کھاتا ہے ایک پرندہ ہے پھر ہے و فار و و و و و کے لئے آپ و لکھیں گے و و اے اے لکھیں گے ا ا ا ا ت ت اور چھ جو ہے وہ ملکے چھ کی ساؤنڈ نکالتا ہے چھ تو یہ جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو بن جائے گا و و و و و کہتے ہیں گھڑی کو و و پھر ہے وال 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 اس میں و و لکھیں گے آپ و و و و و ا ا ا ا لکھیں گے اور پھر ل ل ل لکھیں گے اور کیونکہ اس میں زور پڑھتا ہے ل کی ساؤنڈ جو ہے دو دفعہ ل لکھیں گے ل تو یہ بن جائے گا وال 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 کہتے ہیں دیوار کو آپ کے سین کی دیوار بھی ہو سکتی ہے کمرے کی دیوار بھی ہو سکتی ہے پھر ہے ونڈو ونڈو آپ بلکل سے ہی پہچان گے ونڈو و و و و ا ا ا ا لکھیں گے اور ن ن لکھیں گے ون اور دو د لکھیں گے دی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اور پھر آخر میں پھر و آئے گا تو یہ بن جائے گا و و و و و لکھیں گے و 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 کیونکہ بہت کم لفظ ہیں جن میں x شروع میں آتا ہے تو اس لیے box box کہتے ہیں ڈبے کو پھر اسی طرح ایک اور لفظ ہے fox fox اس میں بھی x end پہ آتا ہے fox fox fur کے لیے آپ f لکھیں گے fur fur o fo o اور end میں لکھیں گے x تو یہ بن جائے گا x fox 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 کہتے ہیں لومڑی کو اردو میں لومڑی کو اور انگلیش میں fox پھر ہے جیسے ox ox کے آکر میں بھی x آتا ہے اور آپ پہلے o o o o o o x اور جب ہم ان کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ آ جائے گا ox اور ox جو ہے وہ اردو میں bell کہلاتا ہے bell کو انگلیش میں ox کہتے ہیں پھر ہمارا اگرہ alphabet ہے y y سے ہے yogurt 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 yo 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 o o o yo yo go go j j likھیں گے آپ go ho h h o ho o o o o o o o o o اور ر کے لئے ر لکھیں گے اور پھر ہے ت کے لئے تی لکھیں گے اور یہ بن جائے گا یوگرٹ یوگرٹ جو ہے اردو میں دہی کو کہتے ہیں پھر ہے یوک یوگرٹ ہنڈے کی ضربی جو ہوتی ہے اس کو یوگ کہتے ہیں اور یہ بھی ی کے لئے آپ وائے لکھیں گے ی کی سونڈ نکالتا ہے پھر او 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 ل کے لئے لکھیں گے اور پھر ہے ک ک کے لئے کے لکھیں گے اور یہ بن جائے گا یوگ 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 کہتے ہیں زردی کو پھر ہے وائے سے یلو 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 ی وائے لکھیں گے پھر ہے اے اے یلو کھیں گے اور اے ل ل ل ل ل ل ل و و و و و لکھیں گے و اور جب ہم ان ساؤنڈز کو ملائیں گے تو یہ بن جائے گا ییلو ییلو جو ہے پیلے رنگ کو ییلو کہتے ہیں ییلو پھر ہے زی زی فار زپ زی فار زپ ز ز ز ز ای آئی لکھیں گے ای اور پ پ پ اور اس کو جب ملائیں گے تو بن جائے گا زپ زپ اردو میں بھی زپ کو زپ کہتے ہیں آپ نے سویٹر یا جیکٹ پہنی ہوگی اس کے آگے زپ لگی ہوتی ہے پھر ہے زو زی فار ز ز کے لیے زی لکھیں گے ز ز ز او 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 اور جب ہم ان ساؤنڈز کو ملائیں گے تو بن جائے گا زو زو کہتے ہیں چڑیا گھر کو جہاں پہ بہت سارے جانور ہوتے ہیں چڑیا گھر زو پھر ہے زی فار زیبرا زیبرا ز ز اے ای لکھیں گے اے اے ب ب ب لکھیں گے اور پھر ہے ر اور اے 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 اور یہ ملا کے بن جائے گا زیبرا 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 کو اردو میں زیبرا کہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے پرو ایکٹف بننا ہے ہم نے سلام میں پہل کرنی ہے صفائق تیار کرنی ہے کتار کی عادت ڈالنی ہے میند کرنی ہے اور ہر کام کی مسنون دعا یاد کرنی ہے انشاءاللہ ٹھیک موسیقی ایران جای شکنی ہے جاییو 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 Datab Meng